نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں صحابہ ساتھ ہیں جو مہاجبین میں سے ہیں نبی کے علاوہ سب کو ایسا بخار چڑھتا ہے پتہ ہی مچلتا ہے اتنی تکلیف ہے کہ تڑپ رہے ہیں سارے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے مکہ کی یاد میں شعر کہنے شروع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے اللہ مدینے کی فضا کو مکہ جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے مدینے کے سا میں برکر ڈال دے یعنی کہ اس کے طول میں اس کے رزق میں برکر ڈال دے اے اللہ مدینے کا بخار جوفہ ملے جا ہے نا مدینے میں جوفہ ایک بادی ہے نا اب بیمار صحابہ اور یا نبی دعا کیا فرما رہی ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی آپ خجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے جس کا صحیح ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے ہیں جس کا کو غلط ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے اس کے زائل کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کو زائل کر لو کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اب برے خواب تو زائل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے صحابی کہتا جب سے میں نے یہ اپنایا پہاڑ جیسے بھی خوابوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی خوف ہی نہیں رہا ہے اب ہمیں جو بتایا گیا ہم جب بھی کسی سے پوچھیں کسی بھی بھائی سے کوئی علم آلہ تھوڑا سا ہو تو بھجی عوض بللہ پار لے گا تھو تھو کر لے گا اب حدیث کچھ اور بتا رہی ہے میں کچھ اور بتا رہا ہوں پہلے آپ تھو تھکاریں گے کلٹے کندے پر تھو 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 کر کے اس کے خواب کا تصبر کر کے پھر ایک دعا ہے عوض بللہ من شر شیطان بشر رہ عوض بللہ من شر شیطان بشر رہ اس کو تین بار پڑھیں گے اس خواب کا اثر زائل ہو گیا اگر برے خواب کو زائل نہیں کرو گے اس کا اثر چالیس سال سے زیادہ معلق رہے گا یعنی کہ ساری زندگی رہے گا یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا حدیث میں مجھے گا برے خواب کو زائل کر لو کتنے بھائی ہیں جن کو آتی ہے رہنمائی تو دے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح خواب مخاطب ہوتے ہیں تو صحابہ ارز کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں بھی کوئی خواب کسی کا آپ نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنانے رہی ہیں میں رات کو پریشان تھا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تو خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دراز کا کالی سیاہ لمبی عورت کالا لباس پہنے ہوئے بال کھلے مدینے سے بھاگ کی جوفہ کی طرف جا رہی ہیں یہ نکتہ سمجھے میرے بھائی ہم اپنی کم علمی میں میں تو اس کو خاص کر جو ہمارے بھائی علم والے آپ کہلاتے ہیں زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ سب تو نہیں وہ جہالت کے انداز سے ان چیزوں کو رد کر دیتے ہیں شیطان کا انکار بھی جو ہے نا وہ بھی کفر میں آتا ہے کیونکہ شیطان اللہ نے پیدا کیا ہے تو قیامت تک کیلئے اللہ نے اس کو مولد دی ہے اس کو اللہ نے قوت دی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کو من شر ماں خلق میں تیری پناہ میں آیا اس رب کی پناہ میں آیا جس نے وہ یہ شر پیدا کیا شیطان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے سنایا تو اس کے بعد ہی جتنے صحابہ بیمار تھے ساروں کو اللہ نے شفا دے دی اور وہ کیا تھا وہ بخار کیوں ہوا وہ اسے بھی بیمار تھا جن بیمارییں لگاتے ہیں شیطین جنوں کی وجہ سے بیمارییں لگتی ہیں میری جو اسیشمنٹ ہے کم اس کم نہیں تو نوے فیصد بیمارییں جننات لگاتے ہیں وہ بیمارییں جن کو میڈیکل چینس ثابت نہیں کر سکتی آدمی کو بیماری موجود ہے لیکن وہ وہاں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نیڈیا میں سمجھنی آرہی ٹیسٹ آرہے شہی ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرها ٹیسٹ آرہے شہی ہے ٹیسٹ آرہا ٹیسٹ آرہا موسیقی